اسلام علیکم لبیگ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلکم تو ٹوپلیٹ فورم آف خادم حسین علیہ وی میڈیکل سرویس اور آج کا ہمارا ٹاپک پچھلی ویڈیو سے ریلیٹڈ کیا جی کہ بھئی ریلیشنز کس طریقے سے این آٹمی میں سٹیڈی کیے جاتے ہیں یہ آپ کو ابھی ہم سکھا رہے ہیں بالکل بیسکس حالانکہ یہ ٹاپک ہم وہ چوز کر رہے ہیں جو شاید ہیں بی بی ایس کے بچے سپٹمبر میں جا کے بڑھتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو بلکل ان بڑے بڑے ٹاپک سے بیسکس سکھا رہے ہیں تاکہ آپ کو کمپلیکسٹی پہلے ہی سمجھ میں آجے تو بلکل آپ لوگوں نے پرشان نہیں ہونا بلکل ایزی ویہ میں ہم آپ کو سکھاتے ہیں اور ساتھ میں کوئی ایشو ہوئے نیچے ہمارے کنٹیکٹس نمبر موجود ہیں گروپ کے لنک موجود ہے وہاں پہ ہمیں میسج کر کے آپ بتا سکتے ہیں ساتھ میں آسائنمنٹس بھی ہوتی ہیں وہ بھی آپ لوگ حل کریں فائدہ آپ لوگوں کا اپنا موجود ہے آپ لوگوں کے لئے خادم حسین رزوی میڈیکل سرگس آئیے آج میں کیا کروں گا آج میں نے آپ کو کے لئے ایک آرٹری ڈرا کر دی ہے اصل میں بیڈی میں ہوتا ہے نا کہ وہ کہندے نے اے آرٹری جا رہی ہے اس نے اتے کے ہوئے تھلے کے ہوئے سجے کے ہوئے خبے گئے ہوئے ٹھیک ہو گیا تو اس کو بچے پتا نہیں کس طریقے سے یاد کرتے ہیں مجھے بھی ویسے یاد نہیں ہے میں نے کس طرح یاد کیا تھا لیکن جہاں تک میرا جو انداز ہے پڑھنے کا یہ جس طرح ہمیں پتا ہونا چاہیے بھی ان چیزوں کا کیونکہ ہم نے کشمیر سے کراچی تک جب میڈیکل سرویس کے ویبینارز کروائے اور سیمینارز کروائے انہوں ٹریننگ سیشنز کروائے کی اچارے میں اس کے تو ہمیں پتا چلا بچوں کو پتا سب کچھ تھا لیکن اس کا استعمال نہیں پتا تھا ایک بچہ میں نے اس سے پوچھا ریڈیل آرٹری کے دائیں جانب کیا ہوتا ہے بائیں جانب کیا ہوتا ہے اس نے مجھے اسی وقت بتا دی میں نے کہا ذرا مجھے لوکیٹ کر کے بتانا اس نے لوکیٹ بھی کر دی میں نے کہا اس کا مطلب کیا اس کا فائدہ کیا کہتا ہے اے میں نے نہیں پتا تو یہ پریشانی آپ لوگوں نے نہیں کریئیٹ کرنی بلکل آسان الفاظ میں سمجھنا ہے آج ہم کرنے کے حوالے ذرا دیکھئے یہ آپ لوگوں کے لئے میں نے ایک بریکل آرٹری جو ہے وہ بنا دی ہے اور اس بریکل آرٹری کے بارے میں بلکل جاننے کی ضرورت نہیں ہے یہ کان سے نکلی کی آئی بس سمجھیں آرٹری ہے تھوڑی رکے تو ساں تکنے آپ نے خون نہیں تکنے رہنے ہو بس سمجھو یہ آرٹری جا رہی ہے اور اس میں یہ بریکل آرٹری بریکل بھی کیا بس سمجھو بی آرٹری جا رہی ہے یہ یوں سمجھو بی پائپ جا رہا ہے ریڈ پائپ جا رہا ہے اچھا جی میں اگر آپ سکھوں مجھے بتاؤں سجے کے وے کھبے کے وے پچھے کے وے اگے کے وے اس آرٹری دے تو آپ لوگ سب سے پہلا کہہ کام کرو کہ فرسٹ آف آج you have to make the mid line ٹھیک ہوگی ہے فرسٹ آف آج you have to make the mid line یہ آپ کا آگ کیا سارا کیا سارا اور میں بات کروں ابھی سجے والی سائٹ یہ سجے والے ہاتھ میں یہ بی والا پائپ موجود ہے اب میں کچھ سٹرکچر بناتا ہوں زیری سی بات ہے پہلی بات تو میں اس کے اوپر جو ہے اب میں اس کو لائن ڈراہ اس لیے نکارا گندہ نہ ہو جائے کام یہ لو میں نے ایک لائن ڈراہ کر لیا سمجھ لینا بھائی یوں mid line ڈراہ کی ہے دیکھو آرٹری یوں جا رہی ہے تھوڑی ایک میں نے اس کو ییلو قدر کرتے ہیں نظر میں آ رہی ہے دیکھیں آرٹری یوں جا رہی ہے اور اگر آپ mid line ڈراہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے کہ بھائی یہ چیز دیکھو یہ ایرو نظر آ رہا ہے فرسٹ آف آل مجھے بتائیں کہ ایک چیز اگر میں نے آپ کو بتائیا ہے کہ یہاں پر موجود ہو تو کیا مطلب ہے وہ انفیریر موجود ہے اور لیٹرل موجود ہے یعنی کہ یہ ڈاؤن ورڈ جا رہی ہے آرٹری جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ جا رہی ہے لیکن لیٹرلی جا رہی ہے سمجھ میں آ رہی ہے نا اچھا ایک چیز اگر یوں جا رہی ہو جی بلکل ڈاؤن ورڈ جا رہی ہے لیکن میڈیلی اگر یہاں سے یوں جا رہی ہو میڈیلی لیکن یہاں سے یوں جا رہی ہو تو لیٹرلی یہ لیٹرلی جا رہی ہے کیونکہ یہ آگے نکل رہی ہے میڈیل سا اوٹ سائیڈ نکل رہی ہے اچھا چلو یوں بتاؤ یہ بتاؤ یہ اپورڈ جا رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے میڈیلی جا رہی ہے اچھا چلو یہ بتاؤ یہ بھی اپورڈ جا رہی ہے لیکن لیٹرلی جا رہی ہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے یہ ہوتی ہے کانی اچھا اس کے بارے میں بتاؤ یہ کس طرح جا رہی ہوگی یہ جا رہی ہے جی دانورڈ جا رہی ہے اور لیٹرلی جا رہی ہے کیونکہ لیٹرل سائیڈ پہ جا رہی ہے میڈ لائن سے یہ دیکھونا اوے جا رہی ہے اور جا ڈاؤنورڈی رہی ہے سمجھ میں آگی پہلی بات تو یہ ہوگی اس کی میں نے بتا دی یہ کس طرح جا رہی ہے آگے اچھا جی اب میں نے میڈ لائن بنا دی ہے یہ والی میڈیل سائیڈ ہے یہ والی نیٹرل سائیڈ ہے یہ ایک میرے پاس آ گیا جی بی سرکل آ گیا بی سرکل کہاں ہیں جی لیٹرل ہی موجود ہے جی ٹھیک ہو گیا اچھا جی یہ سی کی چیزیں بناوں گا نا یہ بی اور سی والی اس کو آپ نے تصور کرنا ہے یہ مسلز ہیں اور یہ جو میں یلو یلو چیزیں بناوں گا نا ان کو آپ نے تصور کرنا ہے یہ نرز ہیں اور جو میں وائٹ چیزیں بناوں گا نا ان کو آپ نے سمجھنا ہے وہ ٹینڈن ہے جو ریڈ بناوں گا آپ نے سمجھ لینا آرٹری ہے اور جو میں بلیو بناوں گا آپ نے سمجھ لینا ہے وہ وین ہے یار کوئی میں نے مشکل بات تو نہیں بتائی سمپلی میں نے سمجھانے کے لیے یہ یلو والی کیا چیز ہے یہ نرو ہے اچھا جی تو یہ بی والی کیا ہے یہ مسل ہے اچھا جی آپ میں یوں کہہ دوں کہ بھئی یہ جو بی میرے پاس آرٹری تھی اس کے لیٹرلی بی مسل اور سی مسل موجود ہیں اب اس یلو والی آرٹری کے کرتود ذرا چیک کرو یہ کیا کہا رہی ہے یہ تھیل اپر والے پارٹ میں یہ لیٹرل اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک آپ ہوریزونٹل پرین بھی ڈرا کرلو اچھا اچھا سپیریئر پارٹس میں یہ جو نرو ہے یہ ولی یہ ولی یہ لیٹرل ہی موجود ہے اچھا میڈ میں آ کے تقریباً یہ انٹیرل ہی موجود ہے اور پھر انفیریئر پارٹس میں یہ ہمارے پاس میڈیل ہی موجود ہے کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے بڑی کوئی آسان ترین بات میں نے آپ لوگوں کو بتائیے چلو اس کو تھوڑا رنگ بھی چینز کر لیتے ہیں تاکہ مزید جو ہے وہ سانی ہو چلو اب دیکھتے ہیں یہ جو میرے پاس نرو ہے یہ میرے پاس دیکھو سب سے پہلے یوں آپ لوگوں نے ایک پلین ڈرہ کیا تھا ٹھیک ہو گیا اس پلین سے تو ثابت ہو گیا تھا کہ یہ ولی سائٹ لیٹرل ہی ہے یہ ولی سائٹ میڈیل ہے اچھا اب یہ جو میرے پاس نرو تھی نا یہ ولی نرو یہ کیا کرتی ہے یہ میرے پاس سپیریئر پارٹس میں لیٹرل ہی موجود ہے اچھا جی میٹ والے پارٹ میں یہ تقریباً انٹیریل ہی دیکھو انٹیریل ہی موجود ہے اور انفیریئر پارٹ میں یہ میرے پاس میڈیل ہی موجود ہے دیکھو میڈ لائن کی طرف آ رہی ہے اچھا جی پہلی بات کیا ہوگی جی کہ جو بی مسئل ہے اور جو سی مسئل ہے وہ لیٹرل ہی موجود ہے ٹھیک ہو گیا جی دوسری بات جی ہوگی کہ بھئی یہ جو میں نے نرف بنائی ہے اس کو آپ نام دے دو میڈیل ایم نرف ایم نرف نام نے دو ایم نرف جو ہے میرے پاس سپیریر پارٹس میں کس طرح موجود ہے لیٹرل ہی موجود ہے میڈر پارٹس میں انٹیرل ہی موجود ہے اور میرے پاس انفیریر پارٹس میں کس طرح موجود ہے میڈیل ہی موجود ہے جی ٹھیک ہو گیا آگے لو جی ایک اور نرف آگئی ہے نرف ہی میں نے بتایا نا ییلو جو ہے وہ نرف ہوئے گی اچھا یہ نرف اوبیسلی سپیریر یہ میں نے اس کا سپیریر پوشن نہیں بتایا مطلب کہ یہ میڈیل ہی موجود ہے اس کو میں نام دے دیتا ہوں کہ بھئی یہ میرے پاس یوں نرو ہے اور یوں نرو میرے پاس میڈیلی موجود ہے میں ساری کی ساری باتیں کس کے کورسپونڈنس بتا رہا ہوں اس آرٹری اس بی والی آرٹری کے ٹھیک ہو گیا اب میں نے یہ وینڈرہ کر دی ہے اچھا وینڈرہ کرتے ہیں پہلے وین کی بات کر لیتے ہیں وینڈ بھی میرے پاس میڈیلی موجود ہے نا ٹھیک ہو گیا اس کو بھی آپ نام دے تو بھئی یہ میرے پاس جو ہے وہ بی وین ہے اور یہ میرے پاس میڈیلی موجود ہے ٹھیک ہو گیا جی اور کیا جی یہ ٹینڈن میں نے بتایا تھا آپ کو کوئی بھی میں چیز بنا ہوں تو وہ ٹینڈن ہوئی گی اچھا ٹینڈن کا موجود ہے جی جو ٹینڈن ہے وہ میرے پاس لیٹرل ہی موجود ہے اس بی آرٹری کے انفیریر والے پارٹس میں وہ لیٹرل ہی موجود ہے جی ٹھیک ہو گیا اور کوئی یہاں پر چیز رہ گئی ہے یہ اب دیکھیں یہ میں نے ٹی چیز بتائی ہے میں نے یہ ساروں سے پیچھے بنائی ہے اس کو میں مسل کوں گا میں نے بھی بتایا تھا کہ جو بھی میں ساروں اورنچ چیز بنا ہوا مسل ہوئی گی تو جو ٹین مسل رہ وہ کس طرح موجود ہے میرے پاس پوسٹیریر موجود ہے جی ٹھیک ہو گیا اور اچھا یہ میں نے ایک آرٹری بنائی ہے دوبارہ سے اس کو میں نام دے دیتا ہوں کہ بھئی یہ پی آرٹری ہے میرے پاس اور یہ میرے پاس دیکھوں میں نے ساروں سے پیچھے بنائی ہے یہ بھی پوسٹیریری موجود ہے میرے پاس اچھا جی ایک میں نے آپ لوگوں کے سامنے دوبارہ سے نرف بنا دی ہے اور اس نرف کو میں نام دے دیتا ہوں بھئی آر نرف یہ بھی دیکھو سب سے پوسٹیریلی موجود ہے اب مجھے ایک بات بتاؤ یہ میں نے کچھ آپ لوگوں کو بتایا ہے کوئی یاد کرنے والی چیز بتائی ہے میں نے تو آپ لوگوں کو صرف اتنا بتایا ہے مجھے اتنا بتاؤ کہ بھئی کون سی جو ہے ہمارے پاس جو آرٹری ہے وہ کہاں پہ موجود اچھا سوری فور ڈسٹرپنس کہاں تک ہم پہنچ گئے تھے کہ میں نے آپ لوگوں کو صرف اتنا بتایا ہے کہ بھئی یہ وین تھی یہ میرے پاس اس آرٹری کے میڈیا لی موجود ہے اچھا جی میں نے سرف اتنا بتایا ہے یہ تی مسل تھی یہ پوسٹیریلی موجود ہے اچھا جی یہ بھی مسل تھی یہ میرے پاس لیٹرلی موجود تھی اب میں نے کیا کیا ہے اگر میں اس کو پڑھنا شروع کروں تو میں یہوں پڑھنا ابھی دیکھنا میری بس سنتے رہے نا میں کیا گئے رہا ہوں آہ ڈی آرٹری بھی آرٹری واسس گھوئنگ آہ ڈاون وارڈ and laterally and B muscle and C muscles were present laterally and the M nerve was crossing it at the midline entirely while on the superior parts it was present laterally while on the inferior parts it was present medially and another nerve was present medially that is this one nerve U nerve and also the B vein was present medially and the muscle T muscle was present posteriorly NAL AJD Mujud AALY muscle sorry AALY rug artery also present posteriorly and this wide thing the tendon is present laterally wow جی wow میں نے تو آپ لوگوں کو پورا کا پورا ایک آلٹری کا relation بتا دی آپ کو بتا جو ہی آپ لوگوں نے پڑھی یہ بریکیل آلٹری ہے یہ سارے کے سارے اس کے relations ہے یہ بی سے جو ہے یہ ہمارے پاس کیا بنتا ہے بی سے بریکیلس بنتا ہے سی سے ہمارے پاس کریکو بریکیالیس بنتا ہے اور اسی طریقے سے یہ جو میں باہر پر آپ کو کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ M nerve یہ median nerve ہے U nerve اصل میں النا nerve ہے اور یہ بیزیلک وین ہے اور یہ ٹرائس اپ مسئل ہے اور یہ ٹینڈن ہے اور پیچھے پروفونڈا براکی آلٹری ہے ریڈیال نارو ہے میں نے ساری کے ساری آپ لوگوں کے سامنے آلٹری سے مسئل کھول کے رکھی تھی آپ کو پتہ ہی نہیں چلا میں نے تو صرف ان کو سرٹرکچر کے طور پر پریزینٹ کیا تو آپ لوگ شوال ملا سمجھ رہے ہیں اس کو یہ پورا پورا آلٹری کا یہ پورا ایک ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ٹاپک ہے ڈیٹیل ڈسکشن کے ساتھ لیکن آپ لوگوں کو سمپل ہی یہ میں نے بتایا تو دیکھیں اس میں کوئی ڈیفکلٹی آپ کو محسوس ہوئی ہے کوئی ڈیفکلٹی محسوس نہیں ہوئی آپ نے کسی بھی چیز کو یاد کرنا ہے آپ نے اسی طریقے سے یاد کرنا ہے اگلی سلائیڈ میں آپ کو ایک لکھائی ہم دے رہے ہیں آپ نے اس کی ڈیگرام بنانی ہے اور ہمیں سبمیٹ کروانی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ بھئی ایک رگ ہے وہ ایک آلٹری ہے وہ پاس کر رہی ہے وہ جب جاتی ہے تو انٹریلی یہ موجود ہوتا ہے پسٹریلی یہ موجود ہوتا ہے لیٹرلی یہ موجود ہوتا ہے میڈیلی یہ موجود ہوتا ہے تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہاں پر کونسی چیز کس طریقے سے موجود ہے اس طریقے سے ہی آپ نے ریلیشنز کو بھی یاد کرنا ہے اب اگلی سلائیڈ پہ آجو آئیے ذرا اگلی سلائیڈ پہ ڈسکس کرتے ہیں یہ آگی مسکلٹینیس نرب اب دیکھو اتنا بڑا یہ اس کو پڑھو گے نا تو آپ لوگوں کا دماغ خراب ہو جائے کہ آپ لوگوں نے اس کو یاد نہیں کرنا آپ لوگوں نے صرف ہمیں نا ایک ڈیگرام اب یہاں پہ مین بات لکھی ہوئی ہے مسکلٹینیس نرب اب آپ نے دیکھ لینا ہے وہ کس طرح جا رہی ہے مثال کے طور پر مسکلٹینیس نرب یوں جا رہی ہے آپ نے بس ہمیں بتانا ہے کہ بھئی اس کے یہاں سے پڑھ کے بتانا ہے انٹیڈلی کیا موجود ہے موجود ہے میڈیلی کیا موجود ہے لیڈرلی کیا موجود ہے سپیرلی کیا موجود ہے اور ہمارے پاس انفیرلی کیا موجود ہے صرف آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے اور ایک ڈیگرام بنانی ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ بھئی ہاو ٹو لرن ڈیلیشنس آف آرٹریز وینڈ نروز اور اینیتھن پریزن ڈا آناٹمی بی ڈی ٹھیک ہو گیا یہ آپ لوگوں کی ہوگی اسائنمنٹ اور یہ سیمپل ترین ٹاپک ہے جس میں ابھی آپ لوگوں کو ہم نے کچھ بھی نہیں سکھایا یہ تو صرف ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے آناٹمی کو پڑھنا ہے اب یہ دیکھتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے آپ لوگوں کی اسائنمنٹس کے ساتھ میں ایک بار یاد رکھیں اب آپ لوگوں کو ابھی پیچھلی میں نے آرٹری آپ کو بتائی ہے مثال میں نے کہا تھا بریکل آرٹری جا رہی تھی فارورڈ اور لیٹرلی جا رہی تھی تو میں نے آپ لوگوں کو ساتھ میں یہ بتایا تھا کہ یہاں پر زیاری بات آئی ہے یوں ایک رگ مجود تھی یہاں مجود تھی تو کبھی کبھی اب یہاں پر کٹ لگ جائے میں کہتا ہوں بھئی یار وہ میرا بازو پر کٹ لگیا ہے بازو میں ہی ہوتی ہے بریکل آرٹری آر میں میں کہتا ہوں یہاں پہ میرا ایل بو والی سائیڈ پہ کٹ لگیا مجھے بتاؤ میرے کون کون سے سٹرکچر ڈیمیج ہے آپ لوگوں کو جب پتہ ہوئے گا کہ بھئی میڈیلی یہاں پہ میرے پاس کیا موجود تھی اور لیٹرلی میں اپر تینڈن موجود تھا پیچھے کون 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 سی آرٹریس تھی ہو آپ کو پتہ ہوئے گا یہ کٹ ہی آپ کہیں کہ یہ آرٹری کٹی ہے کے ہی نیر نرو تھی ہے یہ مسل تھی ہے یہ تینڈنتِ یہ چیز ان رنیلیشن سے آپ کو سمجھ میں آئے گی تو اسی طریقے سے ہوگا تم سارا اچھے mijسترک ٹ 있죠 آپ کو پڑھنے کے بعد کوئی آئی موٹو نہیں سکتا سپل ہی ایسی آب آپ لوگوں نے ایسی نروڈ راہ کرنی اور آپ نے دیکھناب کبھی موجود ہوں Gobiernoilar جو پسٹر۔ proceed موجود ہوں جو آپ لوگوں کے لئی موجود ہوں ۔ ، ابھiau تو شکل میرا ناجم رہے گا لیکن دیکھنا یہ آپ لوگوں کو آگے کتنا کام دے گی This was all about today's lecture Very thanks for watching